تو اس وقت کی سب سے بڑی خبار آتنگ پر امریکہ نے ایک بڑی سٹرائک کی ہے سی آئی اے نے ایک ڈرون کے ذریعے اے سٹرائک کی اور الکایدہ کے سرگنا ایمن الزواہری کو مار گرایا ہے امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے خود زواہری کی موت کی پشتی کر دی دوسامہ بن لادین کی موت کے گیارہ سال کے بعد آتنگ کی سنگٹھن الکایدہ کو یہ بڑا جھٹکہ لگا ہے امریکہ کی سی آئی اے نے افغانستان کی رازدھانی کابل میں ڈرون کے ذریعے اے سٹرائک کی اور اس کے نشانے پر تھا الزواہری یہ بہت کامیاب آپریشن رہا امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس میں کسی بھی عام ناغرک کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے الزواہری ہی ٹارکٹ پر تھا اور اسے ہی مار گرایا گیا افغانستان میں آتنگ پر روضی احیان میں یہ امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے امریکہ نے الزواہری کی موت پر پچیس ملین ڈالر کا انام رکھا تھا تو آتنگ کے خلاف افغان میں لادین کو مارنے کے بعد الزواہری کا بھی اب خاتمہ ہو چکا ہے اور امریکہ کو یہ دوسری سب سے بڑی کامیابی آتنگ کے خلاف اس کا اعلان امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے خود کیا اور دعویٰ کیا کہ زواہری کی موت کے ساتھ ہی انصاف ہو گیا الکایدہ سرگنال زواہری کی موت کی خبر راشتپتی جو بائیڈن نے ہی دنیا کو دی the united states successfully concluded an airstrike in kabul afghanistan that killed the emir of al qaeda iman el zawiri you know zawiri was bin laden's leader he was with him all the whole time he was his number two and his deputy at the time the terrorist attack 9-11 he was deeply involved in the planning of 9-11 تو آپ کو پانچ تصویریں دکھاتے ہیں اور پانچ تصویروں کے ذریعے یہ پورا آپریشن کس طریقے سے ہوا وہ دکھاتے ہیں تو دنیا کا most wanted آتنگ کی کیسے ڈھیر ہوا یہ ان تصویروں کے ذریعے دیکھئے آج کی سب سے بڑی خبر al zawahiri مارا گیا ہے امریک راشبتی جو بائیڈن نے خود اس بات کی پشتی کی ہے کہ کس طرح سے آپریشن چلایا گیا کس طرح سے الزواہری کو ڈھیر کیا گیا اس گھر کی تصویر اس مکان کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر الزواہری رہ رہا تھا اور طالبان کی طرف سے بھی اپرتکریہ آگئی ہے اور طالبان یہ کہہ رہا ہے کہ الزواہری کے خلاف جو آپریشن امریکہ نے چلایا یہ دوہا سمجھوتے کا اولنگن ہے 31 زولائی کو یہ ائر سٹرائک ہوئی افغانستان کے قابل میں اس آپریشن کو انجام دیا گیا لیکن جس طرح سے افغانستان میں قابل میں امریکہ کا یہ ڈرون داخل ہوتا ہے یہ ان کے ائر سپیس کا وائیولیشن ہے اور اسی لئے اب طالبان یہ کہہ رہا ہے کہ دوہا سمجھوتے کا اولنگن کیا گیا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ زی میڈیا سمباداتا منی شکلہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ اس وقت منی شلائی جڑے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہیں دونوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا مائنے نکالے جائے الزواہری کی اس موت کے تو سب سے پہلے سیواج صاحب آپ کا رکھ کرتے ہیں الزواہری کو مار کر امریکہ نے ایک طرح سے اپنا پرتشود اپنا جو ٹوین ٹاور حملہ تھا اس کا بدلہ اب پورا کر لیا ہے ہماری ابھی القاعدہ کا نمبر ون لیڈر تھا جب سے اوسپا بن لائیڈن کو مارا گیا دو جار گیارہ میں اور ایک ماسٹر مائنڈ تھا یہ نائن الیون کا اس میں کوئی شک نہیں اور اب جو جس پرکار سے یہ کچھ ایک الارٹ کر رہا تھا القاعدہ کو بالکل اکٹھا کر دیا تھا اور جب سے تیلیبان کا رول آیا افغانستان میں تو القاعدہ بہت سکریہ ہو گیا تھا اور القاعدہ کا جو کمانڈر تھا اس کو ایک یہ سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا اب یہاں سے یہ ایک وارننگ دے رہا تھا بھارت کو بھی اور امریکہ کو بھی اور اس پرکار سے القاعدہ کا جو بڑھا ہوا ہو رہا تھا اور ابھی ایمان کو مارنا جو الجیاری کو ایک بہت بڑی کامیہ بھی مانوں گا میں امریکہ کی مگر دو تین چیزیں اس میں جاہر ہوتی ہیں کہ ایک تو جو دوہا ایگریمنٹ تھا اس کے اندر یہ صاف سترہی ثمتوں میں لکھا گیا تھا کہ تیلیبان کی گورنمنٹ کوئی بھی القاعدہ یا اسلامی شٹیٹ کو بیس نہیں بننے دے گی افغانستان میں کیا تیلیبان کی گورنمنٹ نے کیا وہ نہیں کیا تو ایگریمنٹ کی کیا بات کریں دوسری بات کیا پاکستان کی آئی ایس آئی کو اس کیا معلوم تھا اور مجھے لگتا ہے بلکل معلوم تھا کیونکہ حاکانی نیٹ وارک جو تیلیبان کا ہے اس کا گٹ جوڑ ہے آئی ایس آئی سے اور ان کو پتا تھا کہ یہ الجواری جو ہے اس کو کابول کے اندر سیف ہاؤس دیا گا ہے تو کہیں کہیں پاکستان کو پتا لگنا یہ بھی ایک شک ان میں ڈالتا ہے اور دوسری بڑی امپورٹن چیز ہے اس کی جو خبر تھی اس آپریشن کی امریکہ نے بہت سیکرٹ رکھی اور کچھ ایک دیس کو بتائی اور جس میں بھارت ایک ایسا دیس ہے جس کو یہ خبر پتا تھی اس کا مطلب یہ درستاتا ہے بھارت اور امریکہ کے بیٹ میں جو ریلیشنشپ ہے سٹیٹیجک پارٹنرشپ کے ایک بروسہ آیا اس ریلیشنشپ میں کہ وہ ہمارے کو وہ انفومیشن شیئر کرے گا جو کہ بہت کانفیڈنچل ہے اس کو ہمارے اوپر کانفیڈنس ہے بروسہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی یہ آپریشن ہوا ہیل فائر مسائل سے جو ڈرون سے اٹاک کیا گا اور پن پائنٹڈ ٹارگیٹ کو ہٹ کیا گا کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں اور کوئی اور سیمیرل نہیں مرہا مجھے لگتا ایک بہت بڑی کامیابی ہے چیکہ ایک بہت بڑی کامیابی آپ اس سے کہہ رہے ہیں منیش بھی میرے ساتھ اور منیش سے جلدی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس آپریشن کو انجام کیسے دیا گیا کیسے الزواہری کے ہونے کی جانکاری جھٹائے گئی کیسے ڈرون کے ذریعے سٹرائک کی گئی اور الزواہری کو ڈھیر کیا گیا منیش آپریشن کو لے کر کیا جانکاری دیکھیں جس طریقے سے یو ایس نے افغانستان سے جب وہ گئے اور طالبان کا رول ہوا لیکن یو ایس نے جو القاعدہ کے جو ٹیوریس تھے جو نائن ایلیون کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کے خلاف جو کا انٹیلیجنس گیدرنگ ہے اس کو انہوں نے بند نہیں کیا لگاتار وہ القاعدہ کے ٹاپ ریچرز پر نظر رکھتے رہے الجواری پر نظر رکھتے رہے اور الجواری کو پہلے بھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی تورابورہ رنج میں بھی انہوں نے ایسے ہی ڈرونز کا استعمال کیا تھا الجواری بچ گیا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو القاعدہ کے جو ٹاپ جو ٹیوریسٹ ہیں یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک طریقے سے سیکریٹیو رکھتے ہیں یہ زیادہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں ان کا بہت ہی کوئی خاص ہوتا ہے مخبیر یا ان کا جو انفارمیشن پاس کرتا ہے صرف انہی سے وہ ملاقات کرتے ہیں کئی بار افغانستان مگر آپ جائیں اور انٹریویوی لینے کی کوشش کریں تو سب وہاں پتا ہوتا ہے کہ کس شخص سے انہیں ملنا ہے جو انہیں الجواری تک پہنچا سکتا ہے اور یو ایس لگاتار نظر رہا تھا یو ایس کے انٹلینس کو یہ پتا چلا کہ کابل کے شیرپورہ ایریا میں الجواری اس وقت موجود ہے جو سب سے بڑی بات تھی کہ بڑی ہیلپ کر دی خودی الجواری نے کیونکہ اس کی عادت تھی روز صبح بالکنی میں کڑے ہونے کی اور لگاتار جو سربلانس کیمرے تھے جو ڈرون سسٹم تھے بوٹ اس کو چکے لوکیٹ کر رہے تھے انہوں نے اس کی پکچر لی اور اس کی پکچر کو انہوں نے ملایا اور یہ جب ٹیکنیکل انپوٹ نے کنفرم کر دیا کہ یہ الجواری کی طرح ہے اس کے بعد ذہر طور یو ایس جبل چیک یو ایس نے کیا ہوگا لوکل وہاں پر لوگوں کو انہوں نے انوالو کیا ہوگا بہت ہی ٹکٹ طریقے سے جنہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ الجواری اس گھر میں ہے دوسری بڑی بات ہے کہ یو ایس یہ نہیں چاہتا تھا کہ الجواری کے ساتھ کوئی دوسری سیویلین کیجولٹیز ہو کیونکہ اس گھر میں الجواری کی لڑکی اور اس لڑکی کے فیملی رہتی تھی اور یہ ایک ایسا وقت چنا گیا سیٹیڈیو کو ساڑھے نو بجے کے قریب جب الجواری اپنے گھڑکے کے پاس تھا بالکنی کے پاس تھا اور ہیل پھائر مسائل جو دو ہیل پھائر مسائل کو استعمال کرنے کو فیصلہ کیا گیا یہ بھی بہت سیلیکٹیو تھا کیونکہ اس مسائل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بہت پرسائز ٹارگٹ ہے بہت چھوٹے ٹارگٹ کو آپ اڑا سکتے ہیں اور آس پاس کے ایریا میں بھی کیجولٹی نہیں ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ شنیوار کو جب یہ رات میں اٹیک ہوا اور تالیبان کو یہ معلوم نہیں چلا تالیبان کو رات میں سمجھ میں آ گیا تھا کہ انہوں ہل جواری کے اوپر یو ایس کا اٹیک ہے تالیبان کو لگ رہا تھا کہ دنیا کو پتا چلے گا تو تالیبان پر رسٹکشنز ہوں گے ایک بار پھر سے تالیبان کی پول کھولے گی کیونکہ تالیبان نے دعا میں یہ پرامس کیا تھا کہ وہ کوئی بھی آتنکیوں کو شیٹر نہیں دیں گے اور اس کے بعد دیرے دیرے اسی رات میں ہل جواری کے گھر کے آس پاس کے ایریا میں دسٹکشنز لائے گئے اس کے فیملی کو وہاں سے ریلو لکیٹ کیا گیا اور یہ پوری کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے پتا نہ چلے کہ یہ آل جواری کا گھر ہے آج سے گیارہ سال پہلے جب اسامہ بن لادین کو ڈھیر کیا گیا تھا پاکستان کے اپٹاباد میں اس وقت بھی ڈرون اٹیک ہوتے تھے ایسا نہیں کہ ڈرون اٹیک نہیں ہوتے تھے لیکن نیوی سیلز وہاں پر پہنچتے ہیں نیچے اترتے ہیں اور اسامہ بن لادین کو سامنے سے دیکھ کر اس پر حملہ کرتے ہیں اس آپریشن اور اس آپریشن میں یہ کتنا آلگ آپریشن تھا دیکھیں اس دورہ اگر آپ دیکھیں تابوٹ آباد میں بھی اسامہ بن لادین کی خلاب سب سے پہلے ڈرونز کے ہی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن جو یو ایس کی فورسز تھی جو سی آئیے تھی وہ ہنڈیٹ پرسنٹ کچھ سیور نہیں تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ایک پرسنٹ بھی وہ رسک نہیں لے سکتے کہ سپوز ڈیٹ انہوں نے اٹیک کیا اور اسامہ بن لادین اگر بچ کیا کیونکہ لگاتار وہ دو سال سے زیادہ سمیسے فالو کر رہے تھے سب سے پہلے گونٹا مالا کے جیل میں انہوں نے ایک کوریر کو پکڑا تھا جس سے انہوں نے پتا چلا وہ کوریر جاتا تھا بکاہ اس کی بہت بہت طریقیس انہوں نے جنگکاری کٹا کی تھی اور پھر جو اس وقت جو براک اوبامہ تھے انہوں نے اپنی جو سینئر لیڈرشپ تھی آرمی کی اس سے کنسلٹیشن کیا تھا اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہمیں سیل کمانڈوں کو وہاں بھیزنا ہوگا وہ بھی آپریشن اپنے آپ میں بہت جگل تھا بشال کیونکہ وہاں پر سیدھے پاکستان آرمی کے ابوٹ آباد میں بیس تھے اور یو ایس کو ڈر تھا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ جب ایر اسٹائک ہو تو پاکستان آرمی کوئی جوابی کاروائی کرے اور اس کے لئے انہوں نے اپنے ائرکرافٹ کریئر کو باقی اپنی جو افغانستان میں بیسز تھے اس کو انہوں نے الارٹ کر دیا تھا لیکن یہاں پر آپ ابوٹ آباد کی طرح کاروائی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کے لئے یا تو آپ کو بھارت کا بیس یوز کرنا پڑتا افغانستان سے وہ حج گئے تھے اور اگر کہیں سیل کمانڈو فستے تو ان کو وہاں سے نکالنے کا دوسرا جریہ بھی نہیں تھا تو یہ کلکولیشن ہوتا ہے کہ کس آپریشن میں آپ کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں تو بھارت نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا کہ جب جب سے پہلے سرجکل اسٹائک انہوں نے کی تو اپنے سپیشل فورس کو پی اوکے کے اندر بیجے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بالا کورٹ پہ جب اسٹائک کی تو انہوں نے اپنے ائرکرافٹ کا یوز کیا تھا اپنے فائٹر جیٹ کا یوز کیا تھا تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن آپ یہ بھی کہہ نہیں سکتے کہ نہیں یہ دو سرجکل اسٹائک میں کوئی ایک کم تھا کوئی ایک زیادہ تھا پھر کسی طریقے سے یہ بہت بڑا رسک انیشہ پانے رہی ہمارے ساتھ رکشا ویششک بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں انسے اب ڈیٹ لیں گے لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبار الکایدہ کا سرگنا آل زوہاری مارا گیا ہے